دوستو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جس کے تحت اب دنیا کے بہت سارے ممالک اپنی اپنی سمت کے اندر آگے پڑے گے یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کو یا دنیا کے ممالک کو چلائے جانے کے حوالے سے ایک نیا پیٹرن آ رہا ہے اگر اس پہ چلیں گے تو آپ اس سسٹم کا یعنی اس نئے سسٹم کا حصہ رہیں گے اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو پھر مسئلہ ہے اب پاکستان فی الحال کہیں پر بھی سٹینڈ نہیں کرتا یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا اور یہ کیسے آ رہا ہے یہ ٹرم تو ہم نے بہت مرتبہ سنی ہے لیکن میں آپ کے سامنے دو تین ابھی موجودہ جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں اس وقت کے دو تین واقعات development سامنے رکھتے ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت دنیا کی سمت کے اندر آگے بڑھ رہی ہے پہلی چیز یہ کہ اس وقت چین کے صدر موجود ہیں روس میں اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یوکرین اور روس کی جو جاری جنگ ہے اس جنگ کو ختم کرا دیا گیا ہے اور ختم کرانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا ہے یا یوں کہہ لیں کہ چین کی وجہ سے یوکرین اور روس کی جنگ بند ہو گئی ہے یعنی کہ ان کا مسئلہ اب سیٹل ہو چکا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا یقینی طور پر حیرانگی ہوگی کہ چین ایسا کیسے کر سکتا ہے یا چین کے کہنے پر روس یہ جنگ کیوں بند کرے گا تو چیزیں اسی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو کریملین میں ایک ملاقات جاری ہے اور اس ملاقات میں ایک جانب روس کے صدر اپنے ڈیلیگیٹس کے ساتھ اور دوسری جانب چین کے صدر اپنے ڈیلیگیٹس کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں پہ دو چیزیں ہیں جس حوالے سے باتشیت ہو رہی ہے پہلی چیز جو ڈسکس کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے تعلقات کو کیسے بہتر کرنا ہے دنیا کو ظاہرہ اتحاد بھی دکھانا ہے دنیا ویسے کہتی ہے کہ چین روس کی مدد کر رہا ہے یوکرین پہ حملے کے لیے وغیرہ بھی کر رہا ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ڈیفیوز بھی کر دینا ہے یا ان کو ہائلائٹ کر دینا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو کارڈینیشن ہے اس کو امپروف کرنا ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چین اس وقت دنیا میں ایک نئے امیج کی اوپر کام کر رہا ہے اور بڑے خفیہ طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کے اس نئے امیج پر کام کرنے میں اگر اس کو گیم چینجر کی اپروچ کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا دنیا میں ایک بڑا تنازع سعودریبیا اور ایران کا تھا اس دونوں کے تنازع کو ان دونوں ممالک کے تنازع کو تقریباً سات سال کے گیپ کے بعد سوٹ آؤٹ کرانے میں چین نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے ہم متعدد ریپورٹس بنا چکے ہیں سو اگر سعودریبیا اور ایران کا تنازع یعنی میڈلیز میں لارجر سیٹلمنٹ اگر تو چائنہ نے کرا دی جیسا کہ میں نظر آ رہا ہے اور ایسی ہی سیٹلمنٹ چائنہ کرا دیتا ہے روس اور یوکرین کے درمیان تو پھر امریکہ کو کون اپنا بڑا مانے گا یا امریکہ کو کون گیم چینجر مانے گا لیکن لگ یوں ہی رہے کہ چائنہ اس میں ایک اہم رول پلے کرے گا یوکرین اور روس کی جنگ کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے لیکن محتضر کہانی آپ کو بیان کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت روس کی جاریت جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت جاری ہے اگریسر ہے وہ حملے کر رہا ہے اور اگر آج روس ہولڈ کر لے بہت ساری چیزیں اور بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر لے جس کے اوپر یوکرین بزد ہے بار بار زود ڈال رہا ہے ویسٹ بھی ڈال رہا ہے تو یہ مسئلہ سارٹ آٹ ہو جائے گا یعنی کہ روس اور یوکرین میں اگر آپ روس کو کنٹرول کر لیں گے تو یوکرین جنگ کافی حد تک تھم جائے گی روس کو کنٹرول کون کر سکتا ہے چین یہ خیال کیا جا رہا ہے سو اس نئے گیم چینجر ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہا ہے یعنی دنیا میں جہاں جہاں پر بھی جنگیں یا بڑے اتنا آزاد ہیں چین ان کو اب سارٹ آٹ کر رہا ہے اور مزید کو کرنے جا رہا ہے بشار الاسد موجود ہیں اس وقت متحدہ عرب امرات میں یوں تو لگتا ہے کہ یار یہ ایک روٹین کا دورہ ہے لیکن جن لوگوں کو میڈلیس کا پتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ قطعی طور پہ یہ دورہ روٹین کا نہیں ہے بلکہ یہ غیر متوقع دورہ ہے اب وہ پوچھیں کیسے ہے بھائی تو اس کی کہانی یہ ہے کہ دونوں سربراہان مملکت نے خیر اس وقت موجودہ جو ہے وہاں کے پرنس اور وہاں کے کنگ اور صدر بشار الاسدین شامی صدر نے ملاقات کی ہے اس وقت آپ پر میں بات کر رہے ہیں تو ان کا سیکنڈ ڈراؤنڈ جو ہے سٹاکس کا جاری ہے اور وہ کوپریشن کے اوپر دونوں مالک کی ٹریڈ بڑھائے جانے کے اوپر دونوں مالک کی دونوں مالک کے اندر مزید ایگریمنٹس کے جانے کے اوپر یعنی مل ملا کے کام کرنے کے اوپر مختلف وینچرز پر ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور ابھی سیریا میں اور ترکی میں ہم جانتے ہیں زلزل آیا اس میں یو اے بہت بڑا ملک تھا جس نے بہت بڑی کھیب امداد کی بھیجی سیریا میں تو اب یہ گیم چینجر کیسے ہوا اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کیسے ہوا تو بھائی یہ اس لیے ہوا کہ جس طرح سعود ریبیا اور ایران نے تعلقات بحال کر لیے اسی طرح ان دونوں کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے اور وہ اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ دوہزار گیارہ میں جب سیریا میں یعنی شام میں سیول وار کا آغاز ہوا تو تابر توڑ دا رہاں پہ اس کے کچھ عرصے بعد حملوں کا آغاز ہو گیا دائش وہاں پر آگئی فورن فورسز بہت ساری جو ہے وہ کھل کھلا کے آگئی اور یو اے سمیت سعود ریبیا سمیت امان سمیت بہت سارے میڈ لیسن کنٹریز نے امریکی تحاد کا حصہ بننا جو ہے وہ بہتر سمجھا اور دائش کو نکالنے کے نام پہ سیریا کے اندر حملوں کا آغاز ہو گیا اور بشار الاسد کی حکومت جو ہے اس سے شدید خفت تھی اور نرازگی تھی اور ویسے سیریا نوام کی فلاہ بہبود کے نعرے ساروں نے لگایا لیکن انہوں نے کہا جی ہم یہ بشار الاسد جو صدر ہیں جس سے اب یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ہم اس کو کسی صورت نہیں مانتے یہ غلط ہے یہ فراڈ ہے یہ دھوکے باز ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ ایران کی مدد پر ایران سے ہماری صلاح ہوگی یعنی ہمارے بڑے سعودیرب نے جب ایران کے ساتھ صلاح کر لی تو پھر ایران کے جو زیر سایا یا ایران نے جن کو اپنی سرپرستی میں رکھا ہوا تھا جن کو زیر پرستی میں رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ لڑائی لینے کا کیا فائدہ کہ لڑائی لیں گے تو ہمارا گریٹر جو پلان ہے بیٹر اور سٹرینٹھنڈ میڈلیز کا وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا سو یہ اس کی ایک کڑی ہے یعنی کہ یہ وہی سیریا ہے جس سیریا کو لے کے بہت سارے کنسرنز دوہزار چودہ میں ریس کیے گئے یو اے ای کی اس وقت کی حکومت کی جانب سے اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے متحدہ عرب امارات کے ان کی جانب سے اور بشار اصد کے خلاف ایک بڑی زبدست قسم کی انٹرنیشنل مہم کا آغاز بھی کیا گیا اور جیسا کہ میں نے فرمایا کہ ایران کی مدد کاؤن کے اوپر یا ایران ٹیرر سٹیٹ جیسی سٹیٹ کی ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ کا بڑا زور دیا گیا تو یوں لگا کہ کبھی بھی معاملات بہتر نہیں ہو سکتے اب بشار اصد کا خاتمہ یا اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا تب بھی جو ہے وہ یہاں پہ گورنمنٹ اکائی اور معاملات پڑھیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہوا کیا کہ بشار اصد وہی جس کے خلاف یہ بڑے ووکل تھے فنڈز دیتے تھے اپنی فوجے اتاری کے ملک اندر تائش کے خاتمے کے نام پہ اور بغیرہ بغیرہ جو کچھ بھی ماں پہ جاری تھا سو اب وہ بیٹھے ہیں باتشیت کر رہے ہیں تعلقات کی بہتری پہ بات کر رہے ہیں ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں بہت سارے فیوچر پروسپیکٹس سامنے رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی کھل کھلا کے سیریا کے اندرززل آیا تو امداد کی جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ UAE سعودی ریبیا اس چیز کو اور ایڈ دے بیک آف تیر مائنڈز ایڈ دے بیک آف تیر سپورٹ امریکہ اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ یہاں پر سٹیبلیٹی تب بھی ہو سکتی ہے جب ہم یہاں پر جو پرابلمیٹک ان کے نزدیک ممالک ہیں یا دھڑے ہیں یا کووت ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو سوٹ آٹ نہیں کریں گے سو دس اس نیو ورلڈ آرڈر چیزیں اس سمت کے اندر بھر نہیں ہیں کہ اپنے تمام تنازعات کو بھلاؤ بیٹھو بات کرو اور تعلقات کو آگے بڑھاؤ let's grow together کی سٹیٹیجی چل رہی ہے آخری خبر آپ سے جس کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ بھی اس کی ایک مثال ہے اور میں اس میں بتاتا ہوں کہ پاکستان آج کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے ایران چائنہ اور روس انہوں نے ابھی ختم کی ہیں نیول ایکسیس پاک میسیف قسم کی نیول ایکسیس تھیں جس میں یہ تینوں ممالک ان کی بحری جو بھری افاج ہیں وہ اس کے اندر شامل تھی اور مہت لئے زائرہ بریلز ہوتی ہیں ایکسیسز ہوتی ہیں جس میں پائرٹ سے بچنا اپنی جو وار کے ویبیلٹیز ہیں ان کو مزید انحانس کرنا ایک دوسرے سے سیکھنا وغیرہ وغیرہ there is a long list جس سے وہ گزرتے ہیں اور یہ کافی دنوں تک زائرہ جاری رہتی ہیں اب یہ بہت میسیف تھی بہت بڑی تھی ایک تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے جو میں آپ کو بتایا اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے جس کو ڈپلومیٹک ٹرمز کے اندر لوگ بڑا کلیلی سمجھ جاتے ہیں وہ ہوتا ہے اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت اور اپنی یونٹی اس کو دنیا کے آگے پورٹری کرنا فلیش کرنا اشتہار کی صورت میں بار بار دکھانا سچین روس اور ایران کانٹینیوسلی یہ کر رہے ہیں ان تین ممالک کی ایکسیسائزز میں کازکستان اور پاکستان صرف ایک اوبزرور کے دور پہ تھے کھل کھلا کے یا اس طرح شمولیت اختیار نہیں کر سکے ایکسیسائزز کے اندر کیوں کیونکہ پاکستان اس وقت کسی بھی کیمپ کا حصہ نہیں ہے یا پاکستان نے اگر اپنا ریسنٹلی جو کیمپ تقدیل کرنے کا خواب دیکھا تھا اور کوشش عمران خان کے دور میں شروع کر دی تھی which was چائنہ ایران اور ریشیا پاکستان آج اس سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اور جس قسم کا پاکستان بھی پریشر آیا جو ایک ریجیم چینج آپریشن ہوا اور اس کے بعد نئی جو حکومت آ کے بیٹھ گئی ہے ہمارا ان مسئلوں سے کیا لینا دینا ہم ایک ارب ڈالر کے لیے آگے اس وقت آئی ایم ایف کے گلڈڈ آ رہے ہیں گھوٹنے ہماری سرکار نے ٹیکے ہیں وہ جو جہاں جیسے ہم سے سائن اگوٹھے کرا رہے ہیں جس کو ہم عرفیام میں کہتے ہیں وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں ایک ارب ڈالر اور جس دشمن کے ہم دانت کھٹے کرنے کی کرتے ہیں نا بڑی دعوے ہم نے کر دی یہ کر دیں گے بغیرہ بغیرہ جس کا نامہ بھارت وہ آج چھ سو سکس ہنڈرڈ بلین ڈالر کے فورن ریزرز پر بیٹھا ہے اور ہمارے جیب میں یا ہمارے فورن ریزرز میں اس وقت دو یا اڑھائی ارب ہے سو کہاں دو اڑھائی ارب اور کہاں چھ سو ارب سے زیادہ ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں تو خیر اس پر پھر کبھی تفصیل میں ہم بات کریں گے لیکن دنیا کا منظر نامہ بدل رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر یہی انہی چیزوں کا نام ہے جس میں پرانی بیڑیاں ٹوٹتی ہیں شیکلز ٹوٹتی ہیں نئے ریلیشنز نئے پینچرز بنتے ہیں اور ممالک بڑی تیزی سے اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ ہم ان چیزوں کو سامنے نظر تو رکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں لیکن ہمارے حکم پنانا ایسا کیوں نہیں کرتے یہ کوئر سے لپا دیا بیرل ناظرین کوشش کریں گے حالات حاضرہ کے حوالے ساتھ کو یوں ہی آگا رکھیں اب تک لیتے ہیں میں خیال رکھیں اللہ حافظ